دلی بمبلاس ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہر موڑ پہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں منیشہ کے سکول جاتے ہیں کوئی حل ہوتی وہ کرتے ہیں لیکن سرکار کی طرف سے کوئی حل اسے بارے میں بات کرتے ہیں بٹا جی سے بٹا جی آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کافی جس طریقے سے ان لوگوں کی پرابلم سے ان کو محافظے کا پیسہ نہیں ملا کیا کیا پرابلم ہے ان لوگوں کو آئے اور کیسے کہ آپ لوگوں نے ان کو دے بار پیسہ ان کے لیے بہت بڑی چیز نہیں ہے یہ لوگ پیسہ نہیں مانگتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی گلتیوں سے سرکاروں کی گلتیوں سے ہوملیٹی اور چھڑکشہ بیوستہ اور سینٹر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی گلتی سے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے یہ بے قصور ہیں ان کی حفاظت کرنا ان کے بچوں کی حفاظت کرنا ان کے پروار کی حفاظت کرنا یہ آگے گزارہ کیسے کریں گے بچوں کو کیسے بڑے ہو کے بڑھائیں گے یہ سرکار کی جمعہداری ہے کوئی سرکار کا نمائندہ ان کو پوچھنے نہیں آیا پچاس ہزار پیادے دیا یہ پچاس ہزار کیا میں ان کو دس دس لاکھ دے دیتا ہوں مجھے ایک بار مو سے کہیں ان کے لیے میری زندگی حاضر ہے پر سرکاروں کی کیا جمعہداری ہے ایسے روڑ کتنے ہاتھ سے ہوتے رہیں گے اور یہ لوگ بے گناہ لوگ جا مارے جائیں گے جا جخمی ہوتے رہیں گے اور اس کے بعد اپنے پروار کو کیسے چلائیں گے پہلے سے بھی ان کے خرچے دگنے ہو گئے اور ان کو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بلکل ان کی قربانیوں کا ٹوٹل مزاک اڑایا جا رہا ہے سرکار مزاک اڑا رہی ہے اگر چیم منسٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے نیتاوں سے ملنے کا ٹائم ہے یہ آتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میرے کہنے کا مظلوب اترے ہیں پولٹیشن آج کروڑوں اربوں روپے کے پولٹیشن مالک ہو چکے ہیں کرپشن کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کوئی تھوڑا سا پیسہ یہ بھی نکال لیں کہ ان کے پریواروں کو دیکھنے کے لیے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں یہ ٹوٹل میڈیا پولٹکس فوٹو پولٹکس کرتے ہیں خجانے سے پیسہ دیتے ہیں جب یہ لوگ بچارے مارے جاتے ہیں جسمی ہو جاتے ہیں خجانے سے پیسہ دیتے ہیں ہسپتال میں جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں چیک دیتے ہیں خواروں میں فوٹو آتی ہیں ان کو تو چار چار پھے دیں پولٹیشن کو ان کو دل سے کوئی کسی کے ساتھ پیار نہیں ہے آج دو سال ہو گئے دو سال کے بعد ان لوگوں کی یہ حالت ہے اب انتیس تریقہ ہے اب دیکھنا انتیس تریقہ کو یہ کیا کریں گے نیتا آئیں گے اور بڑے بڑے خون ہوں گے بڑے بڑے سب کچھ ہوں گے اور ان کے لیے یہ کیا تکلیف ہے کیسے حل کرنا ہے وہ کوئی ان سے لینا دینا لیے یہ بتائیے بیٹا جی ابھی کل دیپ نے اپنا جو ہے میڈل واپس کیا انہوں نے آپ کو دیا آپ کس کو واپس کرنے والے ہیں ہم منڈے کو جس دن یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اس دن ہم چیم منسٹر کو یہ میڈل جو بہادری کا میڈل دیا ہے ہمیں ضرورت نہیں ایسے میڈل کی بہادری کے پورے دیش کی جنتہ نے ان کو بہادری کے میڈل دیئے ان کی بہادری کی جو ایک داستان ہے اس کے اوپر سلوٹ کیا ہے کل دیپ شنگ جی کو تو ہمیں سرکاروں کے ایسے میڈل کی جرورت نہیں اگر سرکاروں نے ایسے میڈل دے کر کے ایک فوٹو کھچوا کر کے اور پورے میڈیا میں بتانا ہے ہم نے بہادری کا سنمان کیا ہے دوخہ دینا ہے ایسے سنمان کو کیا کرنا ہے لوگوں کا سنمان کل دیپ شنگ کے ساتھ ہے اور وہ ساتھ رہے گا لوگوں کا سنمان جو ہے وہ سب سے جروری ہے سرکاروں کا سنمان اب جروری نہیں ہے اس لئے میڈل واپس لوٹا دیں گے میڈل رکھے کیا کریں گے جس طریقے سے کل دیپ نے سرکار کا دیا وہ میڈل واپس کیا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے لوگوں کو میڈل کی نہیں ان کیوں سہیتہ کی جرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی سمسیاں کا سمدھان ہے جو ہرشیلہ جی نے وادے کیے بڑے بڑے وادے کیے پیسے دینے کے وادے کیے اور بھی کافی لوگ آئے تو کس طریقے کی پرابلم ان کی سالو ہو سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹے سے آن ان کی پرابلم مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو جنتہ کو ان کی پرابلم سالو کرنی ہوگی سرکاروں سے ان کی سمسیاں حل ہونے والی نہیں ہے ایک بار ہم کوشش کریں گے نہیں تو ہم ساری ان کی پرابلم سالو کریں سمسیاں تو بہت ہے جس طریقے سے دو سال سے یہ لوگ اپنی زندگی کی جو مشکلیں ہیں ان سے جوز رہے ہیں اور ان کے سننے والا کوئی نہیں آپ یہ بتائیے کلیپ آپ اس بس پہ موجود تھے جو بس جا رہی تھی ڈی ٹی سی بس کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ اور اس دو سالوں میں آپ نے کیا پیڑا سہی ہمارے پیچھے سے آواز آئی تھی سکیسی سواری نے آواز لگائی تھی کہ گاڑی میں بم ہے میں نے سواری کو بولا کہ دو منٹ روکو تھوڑا آگے چل کے میں گاڑی روکتا ہوں اور پھر میں نے بیگ اٹھا گی گاڑی سے نیچے اترا اور اس کو ایک پیڑ کے پاس رکھ کے جیسے ہی میں ایک اتر سے دو تین کتم چلا تب ہی بم پلاشت ہو گیا اس کے بعد میں بے ہوس ہو گیا تھا اس کے بعد میرے کو رات کو دس پجے کے قریب ہوس آیا تو انہوں نے بولا کہ کلیپ جی آپ ڈاکٹروں نے کہ آپ اپنے گر کا نمبر وغیرہ بتا دو تو میں نے بتایا مجھے ایسے بات آیا ہمارے گر کا فون نمبر یہ ہے اور میری مسیج آٹھ میندے کے اپنے گنٹ ہے اور جی ان کو بول دیں گا کہ کلیپ کیا جرہا سی چھوٹ ہے کلیپ آپ اس پورے ہاسے میں شکار رہے آپ کے گھر میں کافی لوگ بھی آئے تھے راج نیتہ لوگ بھی آئے تھے کافی بڑے بڑے وادے کہے تھے کیے گئے تھے ان دو سالوں میں آپ نے کن کن پریشانیوں اور کا سامنا کیوں کس طریقے کی دکتیں ابھی آ رہی ہیں آپ کے پاس میرے پاس سیغراج پاٹیل جی بھی آئے اڑوانی جی بھی آئے تھے سونیا گاندی جی بھی آئے تھے انہیں بادے بھی کیے کلیپ جی کو بنگو پہ تین لاکھ کی کوسنا کری تھی ان میں سے ایک پیسہ نہیں ملا اور پریشانی تو اتنی ہے جی کہ کچھوں مدھ جی چھوٹا بچہ ہے اور جی یہ بھی بیمار رہتا ہے جی اس کے بھی دوائی کا کرچہ اور ادھر پھر ہماری بھی دوائی کا کرچہ علاج کے لیے میرے کو باہر جانا پڑتا ہے ہسپیٹل میں تو میرا علاج پھر ہی ہو رہا ہے لیکن آنے جانے کا کرچہ دوائی کا کرچہ وہاں رہنے کے لیے کیسٹ ہوس میں رہنا پڑتا ہے جی وہ خرچہ آپ اپنا علاج کہاں کروا رہے ہیں اب میں ایل بی پر ساتھ ہسپیٹل ہے جی ہیدر آباد تو وہ سارا خرچہ آپ اٹھاتے ہیں ہاں جی میں اپنے طرف سے ہی کر رہا ہوں جی جیسا کہ تلدیت نے بتایا کہ خرچہ نے دوڑ مینے سپتال میں رہی جب تک تو انہوں نے دوائی دی رہے ہیں اس کے بعد میں گھر پہ آگے گھر سے آگے پوری پرائیوٹ ہم پرائیوٹ علاج چلا رہے ہیں پرائیوٹ بغانے لارے ہیں پیسے پیسے کی پریشانی ہو رہی ہے مجھے کوئی تنکھانی دے رہا نہ مجھے کوئی بیگنے آیا مجھے کوئی پوچھنے آیا اور ہم دھکے کھاتے کھاتے ہیں دو سال ہو گئے اور ہم نے کس کے پاس نہیں گئے سیلہ دس کے پاس گئے ابھی ٹھہروں ابھی میتہ لوگ کھڑے ہیں اس کے لئے رکو 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 وہاں کھڑے ہیں بھار کھڑے ہیں ادھر کھڑے کھڑے ہیں رک جاؤ رک جاؤ جب بلایا تو پہلا میتہ لوگ مل رہے ہیں بعد میں آ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ کیا بات ہے مجھے میرا بیٹا ہے میں تو کرنے سکتی میں تو بے کار ہوگی صحیح سے میرا دنیا کام نہیں کرتا میرے کام میں شور رہتا کام کا پڑھا نہیں آنکھ نہیں اس میں وہ تھوڑا مہمولی سنتا مجھے بلکل مجھے پڑے تھے بم پھٹا نہیں کام اڑ گئی تھی مجھے کچھ نہیں پتا میری بیٹی پر چلی گئے پندرہ سال کی اوپر سے آئے چدر ملی پھٹ کے مجھے نہیں پتا میرے بچے کو نوکری کی لئے بولا تھا سی لگ اس میں تو کیا چاہتی ہے میرے چاہتی ہوں میرے بیٹے کو نوکری دے گو آپ کے نوکری کے کتنے سال رہے گئے کیا پرابلم ہوتی آپ کو نوکری جاتے سامنے کیا پرابلم ہو دکتے آرہی ہے میں چلنے سکتی میرا سرے سارا بیکار ہو گیا میرا ساتھ کام کرتے میں دماغ کام کرتا میں شور اتنا ہوتا مجھے نہ دنیا دوائی کھاتی رہتی تو تھوڑا ٹھیک ہے میں تو اس کے بعد بیکار ہوں میں اس کے بعد تڑپتی ہوں میں مجھے تو دوائیں کھا 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 کوئی صرف دوائی کو آپ دوائی کوئی پیر دوائی تو میں تھوڑا رہن ہوتا ہے دوائی کھانے سے بچے بیٹے بیٹے کی لئے بول دیا تھا کہ ٹھیک ہے تو کیا چاہتی میں نے کہی چاہتی ہوں دو مہین تو بات کی کہ تو نہیں بیکار ہے آپ کے بیٹے کی آپ کو موہ اب جی کا سارا پیسہ ملا پچاس ہزار دیا تھا مجھ کو بس پچاس ہزار ہمارے کمیٹی میں دیا تھا بیٹے جی نے ابھی کہا کہ 29 اکٹوبر آنے والی ہے دو سال دلی بم بلاس کو پورے ہونے والے ہیں اور بڑے بڑے ہون کے جائیں گے بڑے بڑے نیتا آئیں گے بڑے بڑے وعدے کیے جائیں گے لیکن آگے کرنے کے لئے کوئی نہیں آئے گا اسی بات کر رہے تھے یہاں پر آنٹی آپ نے بکایا کہ کس طریقے سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اپنی جو بیٹے کی بیٹی ہے اس کو پانے میں کہاں کہاں گیا آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو گارجین شپ لینے میں بھی کافی پرابلم آ رہی ہے کس طریقے کی پرابلم آ رہی ہے پرابلم آ رہی ہے کہ وہاں کوڑ گھڑی گھڑی بلاتے ہیں کھڑی گھڑی بلاتے ہیں کبھی ہم دونوں کو بلاتے ہیں کبھی اکیلے بلاتے ہیں کتنی جانبیں پریشانی ہوتی ہے وہاں سارا دن بیٹھے رہتے پھر تاریخ دے دیتے ہیں پھر آنا بھی کرتے کرتے ایک سال ہو گیا اس بات کو اس میں بھی کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے اس بات کے اوپر دوسرا ابھی دیکھئے کہ اس کی ڈیٹ باڈی کا پتہ نہیں چلا جبکہ ہمیں معلوم ہے ہماری بہو نے بتا دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی کھڑے تھے وہ ختم ہو گیا میرا بیٹا ہم کو معلوم ہے نہ اس کے بارے بولتے ہیں کہ بھئی یہ میس میں لگا رکھی ہے یہ تو دیکھو نہیں مد دو کچھ مد دو آ کے حال تو ہمارے پوچھو کہ ہم اپنی چھوڑی سی پوتی کے ساتھ کچھ ٹیمی آٹھ سال کی تھی کیسے ہم نے وقت گزارا کیسے نکال نہیں اپنا وقت کم سے کم آ کے ہم دردی تو دو بھئی ہم جتنے آپ لوگوں نے وعدے کرے جس گھر آئے تھے ہمارے بول کے گئے تھے دو سال پہلے آئے تھے اس کے بعد کوئی نہیں آیا نہ انہوں نے پوچھا کہ بچی کیسے پڑھ رہی ہے کسی بات کی پریشانی ہے کوئی آپ کو ڈر ہے آپ بالکل اکیلے ہو گئے کیونکہ چھے جنے تھے ہم گھر کے تین ایک دم چلے گئے بالکل اکیلے ہو گئے کبھی کوئی نہیں آتا ہے کوئی ہم دردی نہیں دکھاتے تو ایسی سرکار کا کیا کرنا اندر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو گاجن شپ لینے میں کافی پرابلم آ رہی ہے آپ نے اپنی جو پرابلم ہے کہیں بتائی سرکار میں کسی سے مدد لینے کی کوشش کی آپ نے کوشش پیڑیا کے دوارے ہی گئی ہے ہماری چار طرف جیسے کہ جو بھی کوئی آتا ہم بتاتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ وہ ہمارے گھر کے پاس بھی رہتے ہیں ان لوگوں سے بھی بولا لیکن نہ تو ساتھ جانے کے لئے کوئی تیار ہے اور نہ ہی کوئی بولنے کے لئے تیار ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ میں شیلہ جی کی کوٹھی پر اپنی بہت فرمز لوگوں کے ساتھ گئی تھی تو وہ بھار گیٹ کے ہم لوگ کھڑے رہے اور کتنے جنی میرے ساتھ تھے انہوں نے سب نے کہا کہ بھئی یہ برم بلاس کے پیڑی پریوار ہیں ان لوگ کو ملنا چاہیے تو وہاں اندر سے بولا کہ ابھی میڈم ہے نہیں اٹھ گئی ہے ابھی تھوڑی دیر میں اب سام کے پانچ بچ گئے تھے ہماری بچے سکول جاتی وہ لینا تو ہم تو باپی چلے آئے چار وے تکھڑے ہو کے تو کس سے جا کے یہ بولیں یہ بات کس سے بولیں اور کیسے چلے گا آگے آئیس کی پڑھائی ہے اور پوری پرمز پڑھائی ہے پوری لائف کسی بارے میں کچھ پوچھنے نہیں آتے کہ بھئی کسی چیز کے ہر پہ ہمیں بتائیے ہمارے ساتھ منیشہ بھی موجود ہے پورے ہاسے میں انہوں نے اپنے پیرنس کو کھویا ہے اپنے بھائی کو کھویا ہے منیشہ اس سمیں بہت چھوٹی تھی جب یہ ہاسہ ہوا تھا ہم منیشہ سے بات کرتے ہیں بیٹا یہ بتائیے آپ اس پورے ہاسے میں اپنے ماں باپ کو آپ نے کھویا جس طریقے کی پرابلم آپ دادہ دادی کے پاس رہتی ہیں ان کو کیا کیا پرابلم ہوتی ہے کس طریقے کی پرابلم آپ کو ہو رہی ہے آپ کے پیرنس ابھی نہیں ہے دادہ دادی کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے آپ کی گارجینشپ لینے میں کس طریقے کی پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں ہم یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں کہ جب یہ بام بلسٹ ہوا تھا تب میرے بھائیہ ممی کہ ہم ممی تو ایک مہینہ جیتی ہیں کہ ہم کی بھی ڈیٹھ دو گئی پاپا کا بھی پتہ نہیں چلے اور ہم اور دادی جی کے بھی تبھی ٹھیک نہیں رہتی ہے تو گھر میں کوئی بھی بڑا منسٹر پوچھنے نہیں آیا کہ یہ بینہ ماں باپ کی بچی کیسے رہ رہی ہے گھر میں اپنے اکیلے دار دادی کے ساتھ اور کوئی نہیں آیا پوچھنے کے لئے اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ کیسے بچے پر رہی ہے اکیلے کیسے رہتی اپنے دار دادی کے ساتھ کیسے جی رہی ہے تو ہم سب کے ہر بس بٹا سا بھی کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا جس طریقے سے سرکار نے ان کی طرف سے اپنا موڑ لیا ہے پھر بھی یہ لوگ اپنی ہمت جھٹا کر یہ جینے کی کوشش کر رہے ہیں یہی پر ہمارے ساتھ انیل بینوٹ پودا جی موجود ہے جن کی کچھ دن پہلے ہی اس پورے ہاتھ سے کے بعد جب ان کی ساری زندگی کافی مشکلوں میں کٹ رہی تھی ان کی جو لائف میں ہے تھوڑی خوشیاں آئی ہیں ہم انہی سے بچھتے ہیں لینو جی یہ بتائیے آپ کی لائف میں ابھی کچھ دن پہلے کچھ خوشیاں آئی ہیں ملک جس طریقے سے آپ نے دو سال اپنی زندگی کے اتنے کس میں بجارے اور اب خوشیاں آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دو سال جو آپ نے اتنا لمبا جو ٹائم ہے اپنے ہر چیز سے اپنے پیار کو کھویا اپنے بیٹے کو کھویا وہ بھول پائیں گے نہیں وہ چیز تو بھولی نہیں جائے گی کہ بیٹا تو چلا گیا پر یہ ہر سال جو 39 اکٹوبر آتا ہے اس کے یادہ یادہ ستاجہ ہو جاتی ہے اور اسی طریقے کہ صدان جلی وغیرہ دیتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ کل نہیں آج ہی ایک ہو رکھا ہے باقی تو اور کہ اس کے بعد ابھی دو سال میں دو سال کے بعد ایک بیٹی ہوئی ہے ہمارے دار تو آدھا دکھ اس نے ہمارا بیٹے کے پرتے کتم کر دیا یہاں پر پودا جی کی بیٹی بھی موجود ہے جو ساستے میں وہاں پہ موجود تھی کافی زکمی ہوئی تھی چھوٹا بھائی ساتھ میں تھا بیٹا آپ بتائیے آپ اپنے پاپا کے ساتھ سروڈنگر مارکٹ گئی تھی کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا اس سمیں میں آلو کی چاہت میں نے کپڑے خرید اس کے بعد ہم آلو کی چاہت کھانے گئے پاپا بس پیسے دے کے موڑے ہی تھے تو ایک دم سے بلاسٹ ہو گیا تو میرے تھوڑے دوری پہ میرا بھائی پاپا کو ہاتھ دیھا رہا تھا پاپا نے مجھے اٹھا کے سائد میں کر دیا تو ایک آنٹو والے انکل آئے انہوں نے مجھے آنٹو میں بٹھا کے انہوں نے ویسے نمبر پوچھا میں نمبر بتا دیا انہوں نے ہسپیٹل لے کی گئے تھوڑی دیر بعد پاپا بھی تھوڑی دور پہ تھے میں تاؤ جی کو دیکھا اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ ان لوگوں کی آنکھوں میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے درد اتنا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا یہاں پر بات کریں جس طریقے سے سرکار نے ان کی قطیر جو روائیہ اپنایا ہے وہ کافی خراب جسے کہیں گے وہ ہے اور یہ لوگ اپنی موافضے کے لئے کافی پریشان رہے بازود اس کے ان کو سامتونا دینے کے بازود ان کو وہاں نہیں اپنے آس پاس فٹک نے دیا